یہ درد جو ہے سفیدے کا درد کہلاتا جائے جس کو بلو گم ٹی بھی کہا جاتا ہے اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اور یہ کیوں آخر ہر سال اپنی یہ جو اسکن ہوتی ہے اس کو اتارتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں میں ہوں تلہا میت اور آپ دیکھ رہے ہیں دامیم فارم یہ واحد ایک ایسا درد ہے جو ہر سال جو ہے اپنے اوپر جو اسکن ہوتی ہے اس کو ہٹاتا ہے اور نئی اسکن لے کے آتا ہے یہ اسکن جب ہٹ جاتی ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے تھوڑی سے ڈرائی ہوتی ہے تو اس کے نیچے سے یہ بلکل کلیئر اور سفید کلر کرنا یہ نکل کے آتی ہے اسکن اس پہ ابھی دیکھ سکتے ہیں میں نے ہٹائی ہے تازی تازی تو اس پہ پانی سا لگا ہے اسکن نئی یہ جو ہے نا ہے تو اس کی خوبصورتی ہے نا ہے کہ ہر سال اس کی اسکن نئی Beyonce اگلے سال اس ہی مہینوں میں ایک نئی اسکن جائے گی اور وہیں& قودمارت اور جو اسکنت تو اسی دیگی پھر了吧 نئی نکلد کر آ جائےگی بلکل اسی طریقے consolidate اس کی اسکن منہیں درائے جلدی ہو جاتی ہے اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے یہ ہوتی توڑی پتھلی ہے یہ اتھن ہوتی ہے اس وجہ سے بھی جیسے آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے تھن صحیح ہے نا اس وجہ سے یہ اتر جاتی ہے اگر یہ تھن نہیں ہوتی تھوڑی سی تھک ہوتی جیسے باقی طرق تو ہوتے ہیں نیم وغیرہ کے تو اس کو اتھنے میں بہت ٹائم لگتا یہ طرق جو ہے دیگہ جگہوں پر استعمال بھی ہوتا ہے جیسے کہ فنیچہ بنایا جاتا ہے اس لکڑی کو استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف طریقے کا فنیچہ بنایا جاتا ہے یہ ہی نہیں اس لکڑی کو بہت ساری جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے یہ ہوتی ہے بہت مضبوط لکڑی اس وجہ سے اس کو بلڈنگ کی کانسٹرکشن کے کام میں بھی لیا جاتا ہے جب آپ نے دیکھا ہوگا بلڈنگ پر جو پٹے بنے ہوتے ہیں اور اس کے اندر پھر ملوہ ڈالا جاتا ہے تو وہ اسی لکڑی کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مچس کی تینیاں بنانے کے لیے بھی یہ لکڑی استعمال ہوتی ہے یہ تو اس کو کاٹ کے استعمال کہنے کی بات ہو گئی اور میں اس کے حق میں نہیں ہوں اس سے ہٹ کے اگر بات کریں اس کے پتوں کے بارے میں اس درخ کے پتوں کو بیماریوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر آپ کا گلہ خراب ہو گیا ہے اور آپ کو سردی لگ گئی ہے تو آپ اس پتے کو توڑیں اور اس کو سونگ لیں یا پانی میں بوائل کر لیں اس کو اور اس کے پانی کو سونگیں بلکل آپ نے جیسے وکس سونگی ہوگی نا اس کی جیسی خوشبو جو ہوتی ہے نا اس پتے کے اندر ہوتی اور یہ پورا جسم کو نا ترو تازہ کر دے دی ہے اس کے علاوہ اس کے پتوں کو سکا کے اس کی چائے بنائی جاتی ہے اس کو گیلہ تو آپ نہیں کھا سکت لیکن اس کو جب آپ سکا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کی چائے بنا کے پیئیں وہ بھی آپ کے جو ہے نا جسم کو ترو تازہ کر دے گی ہے اس کے علاوہ اس کے پتے مچھر اور کیڑا مکوڑے بھگانے کے لیے بھی کام آتے ہیں آپ اس کے پتوں کو لیجئے جلائیے اور اس سے بھاگ جائیں گے تمام مچھر اور کیڑا مکوڑے اس کے علاوہ یہ بام کی طرح بھی یوس ہو سکتا ہے کہ آپ کو کئی چوٹ لگ جائے یا آپ کے موچ لگ جائے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہو سوجان ہو تو ادھر بھی آپ کو نہ اس کے پتے کا استعمال کریں گے تو اس سے جو ہی mister بہنتہاں کم ہو جائے گا اس درک کے بہنتہاں فائدہ ہونے کے باوجود بھی اس کو نگلیک کیا جا رہا ہے اس کو کٹا جا رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے آخر کیوں اس درک کو کٹا جا رہا ہے ایک کوئی نہ کوئی تو کیا توی وجہ ہو گی نا جس وجہ سے اس خوبصورت درک کو کٹا جا رہاmore کم کیا جا رہا ہے سفیدے کی درخ کو پاکستان سے کیوں کم کیا جا رہا ہے اور کیوں کھاٹا جا رہا ہے اس کو جاننے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا تاریخ میں کچھ پیچھے جب پاکستان اور انڈیا ایک ہوا گرتے تھے یعنی سب کانٹینینٹ میں تب پاکستان اور انڈیا میں لائے گیا سب کانٹینینٹ میں لائے گیا یہ پودا اور اوسٹریلیا سے لانے کے بعد اس پودے کو پاکستان بھر میں لگایا گیا مختلف جگہوں پہ لگایا گیا اور ہندوستان میں بہت ساری جگہوں پر لگایا گیا جب اس کو لگانا شروع کر دیا اس کے فائدے تو بے انتہا ہیں میں نے آپ کو باتایا یہاں تک کہ اس کے پتے جو ہوتے ہیں اس میں سے آئل بھی نکلتا ہے تو اس کو لگایا گیا اور یہ پاکستان میں بہت تیزی سے پھیلنے لگا تین سال بعد یہ درخت بننا شروع ہو جاتا ہے نیم کے درخت کو اس سے کم ٹائم لگتا ہے لیکن اس کو تھوڑا دارہ ٹائم لگتا ہے لیکن یہ خوبصورت درخت ہوتا ہے اور اس کے بے انتہا فائدے ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کی فارمنگ کرنا شروع کرتی لوگوں نے اس کو فارمرز نے لگانا شروع کر دیا تاکہ اس کی لکڑی کو بیش سکیں اور پھر یہ ریالائز ہونا شروع ہو گیا کہ زمین کے اندر سے پانی ختم ہونا شروع ہو گیا ہے پانی کی سطح جو ہے نا وہ نیچے جاتے جاری ہے ہاں تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس پودے کو لیا گیا آسٹریلیا سے جہاں پہ پانی بہت زیادہ مقدار میں ہوتا تھا اور پاکستان یا انڈیا لاکر جہاں پہ پانی اتنی زیادہ مقدار میں نہیں ہوتا وہاں پہ اس پودے کو لگایا گیا اس پودے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ پانی زیادہ ایبزورف کرتا ہے زمین سے تو پانی کی سطح جو ہے نیچے ہوتی گئی جب ہم بورنگ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی ہمیں نہیں مل لہا ہوتا تو وہ اس وجہ سے نہیں مل لہا ہوتا ہے کیونکہ یہ پودا یہ پانی کو زیادہ جبس کر لیتا ہے یہ زیادہ پانی بھیتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو جنگلوں میں نہیں لگایا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اوائل ہوتا ہے اور اوائل جب بھی اس کو جنگل میں لگایا جاتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے تو یہ آگ کو ایک طرح سے اور زیادہ بڑھاتا ہے کم نہیں کرتا ہے تو اس لئے اس کو جنگلوں میں نہیں لگایا جاتا ہے پاکستان میں اس کو بینٹ کر دیا گیا تھا لیکن پھر اس کے بعد اس کو بینٹ ہٹا دیا گیا تو اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں یہ زمین کو خراب کرتا ہے اس کی زمین پہ جب یہ پودا لگ جاتا ہے اس کے علاوہ اس پہ جانوروں کو بھی اثر ہوتا ہے اور کیڑے مکوڑوں کو بھی اثر ہوتا ہے اور زمین میں جہاں سبزہ نہیں نکلتا ہے قریب قریب تو اس کے بے انتہا نقصانات بھی ہیں اس کے فائدے کے ساتھ سارے اس کے نقصانات بھی ہیں جیسے ہر چیز کا فائدہ اور نقصان ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے اس جو ہے پودے کے فائدے اور نقصانات بھی ہیں اس کے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں تو اس پودے کو لگائیں لیکن ایک لیمٹ میں لگائیں یہ نہیں کہ آپ نے سارے یہی لگا دیئے جیسے ہم لوگ ہر چیز کا یہ کرتا ہے کہ سب وہی چیز لگاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھلو والے پودے داتا لگائیں جو پاکستان اور کراچی سے بے انتہا کم ہو گئے ہیں بہت مشکل سے آپ کو ایک آتھ گھر میں جا کے کہیں نہ گئیں آم کا پودا یا کچھ بھل کا پودا ملتا ہے یا سبزیاں لگائیں ایسے پودے لگائیں ہم لوگ فوکس کرتے ہیں ایک ہی جیس پر تو اس سے بہت نقصان ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور پودا ہوتا ہے جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو پودے آپ کو دیکھا رہا ہے نا یہ پودا جو ہے اس کے بھی بہت سارا نقصانات ہوتا ہے یہ بھی پانی سکھ لیتا ہے اس کی گروہ جلدی ہوتی ہے تو پاکستان میں اس کو بھی لوگوں نے لگانا شروع کر دیا اور اس کو بہت سارا لگانا شروع کر دیا تو اس سے اور پانی جو زمین ہے نا ہمارے پاکستان کی اس میں زمین پر پانی کم ہونا شروع ہو گیا تو یہ ہماری زمین کے لئے بھی نقصان دے اور ہماری نیچر کے لئے بھی نقصان دے اس کے علاوہ جانوروں میں بھی نقصان دے اس کے علاوہ بہت سارے پودھے ہوتے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ جو میرا اوپا پودا موجود ہے اس کا مقصد نہیں ہے یہ سیاہ بھی نہیں دیتا سیو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن یہ بکرے وغیرہ کھا کے لئے تو اس لئے فائتہ مان ہوتا ہے پودھے لگائیں ہر تانہ کیا لگائیں لیکن یہ نہیں کہ ایک چیز کو فوکس کر رہا ہے وہ ہی کرتا رہا ہے تو اس لیے تو آج کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ یہ ہمارے موجود ہیں ہمارے ساتھ مارا میرے بچے کو تم نے یہ ہماری بکری موجود ہے اور وہ ہمارا چھوٹا بیم موجود تھا اور یہ ڈھولو گھولو یہ ڈھولو اور وہ بھولو کھڑے میں پیچھے تو ان کی طرف سے آج اللہ حافظ میں اپنے چھوٹا بیم کو پیار کر دوں بچار ہو رہا سو جاؤں گا میرا بچہ ساری 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 آ شالی شالی ہم کوئی بات کمیر فا سبسکرائب اس